اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو ناس کی چند تو کیسے آپ سب لوگ امیدہ ساپ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت مزیم ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست سی پوٹیٹو سنیک کی ریسپی شیئر کروں گی میو چکن سٹف پوٹیٹو آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست سے لگتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو ہائی ٹی پہ آپ بنا کے سرف کر سکتے ہیں بچوں کو لنج بوکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو مٹر پلاو غیر آپ بنائیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے لگتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اوپر سے بہت ہی کرسپی اندر سے پوٹیٹو کی سوفٹ سیسٹ کی اندر لیئر ہوتی ہے اور چکن کی فیلنگ ہوتی ہے بہت ہی مزیدار سے لگتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں اور بہت ہی مزیدار کے لگیں گے انشاءاللہ آپ کی جو بھی فیرویٹ سوس ہو اس کے ساتھ آپ اسے سرف کریں اور گرین چٹنی کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزیدار کے لگتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریس ایپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ایک پین کے اندر ہم آئل ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح سے سب طرف پھلالیں گے ایک اب میں نے یہاں پہ چکن دیا ہے اور اس کو میں نے بوائل کر کے اور شریٹ کر لیا ہے کالی منٹچ اور نمک ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور اب اس کو ہلکا سا تیل میں فرائے کر لیں گے بس ایک تو منٹی آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک بڑی شملہ منٹچ لے کے اس کو اس طرح سے جولین کٹ کر لیا ہے یہ ہاف پیالی شملہ منٹچ ہے اور ہاف پیالی ہی میں نے گاجر لیا اس کو میں نے گریٹ کر کے ڈالا ہے اور یہ بھی ہم اس کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے بہت زیادہ دیر آپ نے اس کو فرائے نہیں کرنا یہ سوفٹ اور سوگی سی ہو جائیں اس کو آپ نے بس ہلکا سا کرنچی رکھنا ہے تو بس تھوڑا سا فرائے کریں گے زیادہ فرائے نہیں کرنا اب اس کے اندر ہم نمک اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کو ٹی وی لال میرچ اور ہاف ٹی سپون کالے مٹچوں کا پاؤڈر تو آپ نے نمک تھوڑا سا دیہان سے ڈال لیں کیونکہ ہم نے چکن میں بھی اٹ کیا تھا بوائل کرتے وقت اور ون ٹی وی سپون اس میں سویا سوز ڈالا ہے ون ٹی سپون سرکا اٹ کر رہے ہیں اور یہ مسترٹ پیسٹ ہے تو یہ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون اور ان کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے مسترٹ پیسٹ اس میں ضرور اٹ کیجئے گا اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے تو یہ آپ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں بس بہت زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے سوڑی سی کرنچی سی رہنی چاہیے ویجیٹیبلز بہت زیادہ سوگی سی نہیں کرنا تو یہ ہو گیا ہے بس اور میں نے اب اس کا چولہ بند کر دیا ہے تو چولہ بند کر کے ہم اس کے اندر میونیز اٹ کریں گے ون فورت کپ اور اب اس کو میونیز کو ڈال کر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ بہت ہی زبردست ہی ہماری میور چکن سٹافنگ جو ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے تو یہ بہت مزے گی لگتی ہے کھانے میں تو اس کو ہم اچھی طرح سے بس مکس کرنے کے بعد اور اس کو ہم ایک بول میں نکال کے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے بس اب اس کو بول میں نکال لیں گے اور بس اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے جب تک ہم پوٹیٹو کی فیلنگ کی طرف جاتے تو یہاں میں نے تین ابلے ہوئے آلو لیے ہیں بڑے سائز کے اور اس کو ہم میشر کی ہیلپ سے میش کر لیں گے تو اچھی طرح سے آپ نے میش کرنا ہے اس کو اور آلو کو آپ نے اوور کوک نہیں کرنا کہ یہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سارا پانی چلے جائے تو وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے تو آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا صرف بوائل ہونے تک کا ویٹ کرنا ہے پھٹنے کا آلو کو ویٹ نہیں کرنا اور نہ سارا پانی اس میں سوک ہو جائے گا اور آپ کے جو آلو ہے وہ فیلنگ آپ کی سائنی بنے گی اب یہاں پہ میں نے ہری مرچے لیے دو بارک چاپ کر کے دو ٹیبل سپون میں نے گاجر لیا ہے گدو کش کر کے اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہے ہرا دھنیا لیا ہے بارک چاپ کر کے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر ایٹ کریں گے اویسٹر سوس اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کے اور ون ٹیبل سپون کارن فلور اس میں ایٹ کر دیں گے اور بس ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک آپ ایڈجسٹ کر لیے گا دیکھ لیے گا ویسے یہ بلکل ٹھیک ہے بہت تیز آپ نے نہیں رکھنا نمک کیونکہ ہم نے سٹفنگ کے اندر بھی ڈال ہے تو اس لیے تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں نے ہاتھوں کو ہلکا سا آئل لگا لیا ہے اور اب ہم اس کے کٹرٹس بنائیں گے تو یہ ون ٹیبل سپون کا میں نے حساب رکھا ہے تو بس ٹیبل سپون آپ نے یہ حالو کا مکسٹر لینا ہے اور اس کو ہاتھ پہ اس طرح سے پھیلا لینا ہے اور اب اس کے اندر ہم چکن کی فلنگ کریں گے تو یہ اب آپ نے بس ون ٹیبل سپون یہ اس کے اندر رکھنے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے کور کر دینے آپ چاہے تو اس کو راؤنڈ میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو سلینڈر شیپ میں بنا رہی ہوں تو اس طرح سے اچھے لگتے ہیں آپ چاہے تو اس کو کباب کی طرح بھی بنا سکتے ہیں تو بس اس طرح سے کر کے اس کو ہم شیپ دے لیں گے اور اگر کہیں سے سٹفنگ آپ کو نظر آ رہی ہے تو تھوڑا ساپ اس طرح سے لگا کے اس کو اس طرح سے سیل کر لیں اور یہ اس طرح سے شیپ دے لیں تو یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے تو میں اس طرح سے بنا کر سب اچھی طرح سے اور اس کے بعد ریڈی کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو یہاں سارے ریڈی ہو گئے اب یہاں میں نے دو انڈے لے لیا ہے اس کو بیٹ کر کے رکھ لیا ہے پلین فلار میں نے رکھا ہے میدہ اور ساتھ میں بریڈ کرمز ہیں ہوم میٹ تو اس کو بس سمپل میدے میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں رول کریں گے تو بس یہ گھر کی سمپل جو بریڈ وغیرہ بچتی ہے یا کورنرز بریڈ کے بچتے ہیں اسی کو میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے تو آپ چاہیں تو اگر بزار کے لینا چاہیں تو بزار کے بھی لے سکتے ہیں ویسے ہوم میڈی اتنے اچھے رہتے ہیں تو بزار کے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بس اس کو ہلکا سا اس طرح سے کر لیں تاکہ جو بھی ایکسٹر بریڈ کرمز ہوں وہ نکل جائیں اور باقی کے اس پر اچھی طرح سے اسٹیک ہو جائیں تو بس یہ ریڈی ہو گیا ہے تو میں اس طرح سارے ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے سارے ریڈی کر لی ہیں اس کو اب بنا کے ایک ہفتے کے لیے فریز کر سکتے ہیں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رکھے گا کیونکہ اس میں آلو ہیں آلو والی چیز جو ہوتی ہے وہ زیادہ دن فریز نہیں کرتے تو بس اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے بہت زیادہ تیز گرم آپ نے آئل نہیں رکھنا ورنہ ڈالتے ہی بریڈ کرمز جلنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو بس میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور ڈالتے ہی آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دینا ایک دو منٹ کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا ہلا لینا ہے ورنہ ایک ہی جگہ سے اس پر ڈاک گولڈن سا کلر ہو جائے گا تو جو اچھا نہیں لگے گا سب طرف سے آپ نے اس کو گھما گھما گی کلر دینے تاکہ ایکول کلر آئے سب طرف تو بس ہلکا سا اس کو پلٹ دے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں تاکہ سب طرف ایک جیسا کلر آئے تو بس اس طرح سے ہم اس کو پلٹ پلٹ کے اور سب طرف سے اچھا سا گولڈن سا کلر دے لیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں سب طرف اچھا سا ایکول سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو بس اب ہم اس کو نکال لیں گے بہت ہی کرسپی سے بہت ہی زبردست سے لگتے ہیں کھانے میں یہ اور اس پر جو ہم نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کری ہے وہ بہت ہی مزیگی لگتی ہے تو آپ لوگ اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں میں اس طرح سے کر کے سارے ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے میو چکن سٹف پوٹیٹوز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست سے لگتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند دیں گے اندر اس میں جو چکن کی سٹفنگ ہے وہ تو بہت ہی مزیگی لگتی ہے پوٹیٹوز کے ساتھ تو آپ لوگ اس طرح سے ضرور ٹرائے کریں اور ہائی ٹی کے لئے بہت ہی بیسٹ ریسیپی ہے آپ لوگ اس کو ہائی ٹی پہ بھی مہمانوں کو سرپ کر سکتے ہیں یا اپنے بچوں کو بھی بنا کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور اس کی میں آپ کو اندر کی فیلنگ وغیرہ دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر کا لک کیسا ہے تو یہ دیکھیں اوپر سے یہ ایسے لگ رہے ہیں اور اندر سے بہت ہی مزیدار سے یہ دیکھیں تو لگ رہے ہیں نا مزیدار تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو آپ کو میں نے چٹنی بنانا بتائیے گرین وہ ضرور بنائیے گا اس کے ساتھ بھی بہت مزیدار اور اگر آپ کو چلی کارلک سوس وغیرہ کے ساتھ پسند دے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو سیرف کر سکتے ہیں سب کے ساتھ یہ بہت مزیدار لگتی ہے ان لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے چکن چیزی مایو بائٹس کے ایسے پی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی کرسپی سے اتے ہیں اوپر سے اور اندر سے بہت ہی چیزی تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئیں گے ٹی ٹائم پہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور افتار پہ بھی بنایں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئیں گے بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں اس کو آپ بنا کے سیف بھی کر سکتے ہیں اور پورا مند انجوائے کر سکتے ہیں تو ریسپی کو لاز تک ضرور دیکھے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ٹو ٹیبل سپون ہم فرائی پین میں آئیل ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ڈال کے پھیلا لیں گے اور گرم ہونے کا ویٹ کریں گے تو یہاں میں پاس ایک کپ پیاز ہے اس کو میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے بہت باریک بھی نہیں کیا ہے تو بس یہ دیکھیں اس طرح فائن چاپ کر لیا ہے اور اس کو ہم ڈال کے اور اچھی طرح سے سوفٹ ہونے کا ویٹ کریں گے اس میں کلر نہیں آنا چاہیے بس ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے بس اتنا کرنے تو یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر ہم شملا مرچ ایٹ کریں گے تو میں نے ایک بڑے سائز کی شملا مرچ لے کے اس کو بھی میں نے باریک چاپ کر لیا ہے تو اب اس کو بھی ڈال کے اچھی طرح سے ہم فرائے کریں گے بس ایک دو منٹ کرنے اب ساتھ ہی اس کے اندر ہم نمک ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کوٹیوی کالی مرچ لے رہی ہوں میں یہ میں نے گھر میں فریش کوٹی ہے ہاف ٹی سپون کوٹیوی گھر میں آپ لے گا فریش تو اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے ہاف ٹی سپون کوٹیوی لال مرچ ہے اور آپ نمک مرچ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو اور بس ہی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہاں میں اپاس ایک کپ چکن ہے یہ بوائل چکن میں نے لی ہے اور نمک اور کالی مرچ ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور شیٹ کر لیا ہے تو یہ ایک کپ چکن ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اچھی طرح مسالے بغیرہ جو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس کے اندر ون فور ٹی سپون میں چکن پاودر بھی ایڈ کروں گی یہ اوپشنل ہے اگر ڈالیں گے تو ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے اس سے تو اگر ہو تو ضرور ایڈ کیجئے گا تو بس اس کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے اور بس یہ ریڈی ہے اب اس کا چولہ بند کر دیا میں نے اور اب اس کو ایک بول میں نکال لیں گے جب یہ بلکل تھنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم آگے کا پروسس کریں گے تو بس میں اس کو ایک بول میں نکال کے اور تھنڈے ہونے کا ویٹ کروں گی تو بس اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے کا ویٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں روم ٹیمپریچر پہ آگئی ہے تو اب اس کے اندر میں ہاف کپ میونیز ایڈ کر رہی ہوں اور ایک کپ میں اس کے اندر پیزا چیز ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو پیزا چیز نہ ہو تو ہاف کپ آپ مزریلہ چیز لے لیے گا اور ہاف کپ چڈر چیز لے کے اور دونوں اس میں ایڈ کر دیے گا تو میں پیزا چیز ایڈ کر رہی ہوں تو میں نے ایک کپ اس میں ایڈ کیا ہے اور بس ان سب چیزوں کو ڈال کے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار سی یہ فلنگ ریڈی ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی بن جاتی ہے کوئی اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے تو اب آگے کے پروسس پر چلتے ہیں تو یہاں میں نے بریڈ سلائس لے لیا ہے بریڈ آپ کی فریش ہونی چاہیے تو اب ہم ایک بریڈ کا سلائس لیں گے اور اس کے جو کورنرز ہیں ان کو کٹ کر لیں گے تو یہ جو کورنرز ہیں آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا میں اس کے ہمیشہ سے جب بھی بریڈ کے کورنرز نکالتی ہوں تو میں اس کے بریڈ کرمز بنا کے رکھ لیتی ہوں تو آپ بھی ایسے ہی کیجئے گا بہت ہی اچھے بریڈ کرمز بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو میں اس کے بریڈ کرمز بنا لوں گے اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے اور سارے اس طرح ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے ساری بریڈ کے کورنرز نکال لیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے جو فلنگ ریڈی کی تھی وہ اس کے اوپر لگائیں گے آپ نے بلکل پتلی سی لیئر نہیں لگانی ورنہ اس کا آپ کو مزہ نہیں آئے گا کھانے کا تو اس کے آپ کوشش کریں تھوڑی تھک سی لگائیں لیئر اچھی کونٹیٹی میں لگائیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا کھانے میں تو آپ تھوڑی تھک لیئر لگائیے گا تو یہ اس طرح سے کر کے اور سب طرف اچھی طرح سے لگا لیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے لگا لیا ہے اب یہ دوسرا سلائس اس کے اوپر رکھ کے اور اس کو ہلکا سا پریس کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے چپک جائے اور اس کے ہم چار پیسز کٹ کریں گے پہلے بیچ سے ہاف کریں گے اور اس کے بعد دوسری سیٹھ سے بھی اس کو ہاف کریں گے تو اس کے چار پیسز بن جائیں گے اس طریقے سے تو یہ بائٹ سائز سے سنیک آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں کیوٹ سے چھوٹے سے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ ایک پیس اٹھائیں اور اس طرح سے اس کو نائف سے اچھی طرح سے سائیڈوں سے اس طرح سے سیٹ کر لیں اور اگر کہیں آپ کو تھوڑا سا کم لگ رہا ہو تو تھوڑا سا اس کا بیٹر لے کے اور اس طرح سے مکسچر کو لگا لیں تو بس اس طرح سے کر کے میں سارے ریڈی کر لوں گی تو یہ میں نے سارے ریڈی کر لیا ہے یہاں میں نے انڈے لیا ہے تین عدد اور اس کو میں نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اور سائیڈ پہ ہمارے پاس بریڈ کرمز رکھے ہوئے تو بس ہم اس کو پہلے ایک پیس کو اٹھا کے اور اس کو انڈے میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے تو بریڈ کرمز آپ نے اچھی طریقے سے لگانے تاکہ بہت ہی اچھی سی مزیدار سی کرسپی سی لیئر اس کی اوپر آئے اور اس کو اچھی طرح سے ہم سب طرف سے لگا لیں گے بریڈ کرمز اس کے بعد دوبارہ سی انڈے میں کوٹ کریں گے تو اس سے بہت ہی اچھی سی سپے ایک تھک سی لیئر آجے گی جو بہت مزیدار سی لگتی ہے کھانے میں تو بس دوبارہ سی اس کے اوپر ہم بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے آپ چاہیں تو سنگل بھی کوٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈبل میس کی بہت ہی اچھی سی کرسپی سی لیئر بنتی ہے تو اس طرح سے میں دو دفعہ کر رہی ہوں اوپشنل اگر آپ ایک دفعہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے میں سارے ریڈی کر لوں گی تو بس اس طرح بنا کے رکھتے جائیں گے تو میں نے اس طرح سارے بنا کے ریڈی کر لیا تھے اور میں نے اس کو فریز کر دیا تھا تو یہ دیکھیں سارے فریز ہو گئے اور اب اس کو ہم اس طرح سے کر کے شاپر میں بھر کے رکھ لیں گے تو یہ میں نے سمپل جو گھروں میں ہوتا ہے دودھ والا شاپر یا گوشت وغیرہ کلی آپ یوز کرتے ہیں تو یہ میں نے وہی شاپر لیا ہے تو اس طرح نیو مارکٹ میں اس طرح مل جاتے ہیں تو میں اس طرح سے اس کو سیٹ کر کے رکھ لوں گی اور آپ اس طرح بھر کے نہ رکھ دیے گا ورنہ تو یہ آپ اس میں ٹکرا کے ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو اس طرح سے کر کے آپ سیٹ کر کے اس کو رکھ لیں اور اچھا ہے تو کنٹینر میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست سے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو بنا کے رکھ لیں اور بچوں کو سکول کے لیے لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو کوئی گیسٹ آج ہے تو ادنم سے آپ نکال کے بنا کے بھی دے سکتے ہیں تو بہت ہی اچھے رہتے ہیں آپ بنا کے اس کو سٹور کر سکتے ہیں بہت آرام سے چلتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتے تو بس اب اس کو اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور آپ نے آئل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ورنہ بریڈ کرمز اوپر سے جل جائیں گے تو بس میڈیم فلیم رکھنا ہے آپ نے تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے کلر آگیا ہے تو سب کو پلٹ لیں گے اس کو آپ نے ڈال کے اور چھوڑ نہیں دینا بس ہلکا سا آپ اس کو ہلاتے رہیے گا ورنہ یہ نیچے جا کے جب اسٹک ہو جاتے ہیں تو وہیں اس کا کلر دارک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے کر کے ہلا ہلا کے اس کو سب طرف سے اچھی طرح سے گولڈن کلر دے لیے گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گولڈن کلر آ چکا ہے بس اب میں اس کو نکال لوں گی تو بس یہ سارے ہم اس طرح سے نکال لیں گے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس کی فائنل لک ہے بہت زبردست سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت سوفٹ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا چیزی اور بہت ہی مزے دار سے آپ لوگ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے تو بنائیں اور بنا کے سارے بنا کے فریز کر لیں تو یہ میں آپ کو اس کے اندر کا لک دکھاتی ہوں دیکھنے میں بہت کیوٹ سے لگتے ہیں چھوٹے سے اور کھانے میں بھی بہت مزے دار ہیں تو یہ دیکھیں کتنا چیزی سے اس کا ٹیکسٹر ہے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو آپ لوگ افتار میں بھی ضرور بنائیے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئیں گے ریسی پی پسند آئیتے سے لائک ضرور کیجئے گا فیملی فرنس میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو فرس ٹائم واش کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کریں اس سے میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوٹ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی مجھے کمنٹس کرنا بالکل نہیں بھولیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردست ریسی پی کے ساتھ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ